موسیقی 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 کو دیکھ کے وہ انمان زیادہ تر صحیح نکلا لیکن یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو انمان تھا اس سے بہتر آیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے جس طریقے سے اگر انلوک ڈاؤن کی ہم جو ڈیٹس ہیں ان کو اگر دیکھتے ہیں اور ان نمبر کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم کوریلیٹ کریں تو لگتا ہے اور تصویر صاف دیکھتی کہ جیسے جیسے ہم انلوک ڈاؤن کی طرف بڑے تھے اور دھیرے دھیرے کہیں ارتھ وستہ میں وہ جو نمبر سے وہاں سے پک کرنا شروع ہوتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں جو سرکار کی اور سے پیاس رہے حالانکہ کوویڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی کچھ راجیوں میں کچھ پاکٹس میں اس کی گمھرتا برقرار ہے کبیندری جی پہلے تو مولتا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ارتھ ارتھ وستہ میں جو ایمپیکٹ آیا ہے یہ صرف مہاماری کے قارن ہے کیونکہ آپ جدی جو ہائی فریکونسی انڈیکیٹرز ہیں ان کو یہ دی پچھلے سال کے اگست مہینے سے لے کر مارچ مہینے اس سال کے مارچ مہینے تک دیکھیں تو فیبروری تک اگست سے لے کر فیبروری تک کافی اچھی مومینٹم جو کہتے ہیں وہ آئی تھی اور چونکہ کورونا مہاماری نے بھارت میں مارچ کے مہینے میں پرویش کیا اس کے چلتے مارچ مہینے میں جو ہے یہ جو مندی ہے وہ شروع ہوئی تو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس مہاماری کے پہلے ہماری ارتھ وستہ اچھی اچھی چل رہی تھی اور مہاماری کے قارن ہی جو بھی ایمپیکٹ آیا ہے وہ مہاماری کے قارن ہے اور جو جیسے ہم نے دکھایا بھی تھا کل جو پریزنٹیشن میں کیا دیا پہلی تیماہی کی جو تیس دشملہ نو پرتشت جو گراؤٹ آئی تھی وہ صرف اور صرف لوگ ڈاؤن کے قارن آئی تھی اور اسی لیے جب انلوک فیس جب چالو ہوا تو انلوک فیس میں کیونکہ آرثیق گتویدیاں ان میں ایکشلی روک نہیں تھی تو اس کے چلتے جو ہے بہتر ایک سیچویشن آئی ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کی کیونکہ ابھی مہاماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ہم ابھی شیط کے مہینوں میں ہیں جب ہمیں دھیان دینا ہے سب لوگوں کو دھیان دینا ہے تاکہ مہاماری جو ہے نیانترن میں رہے اور یعنی مہاماری نیانترن میں رہے گی تو اس اس کا اچھا پرباہ آرثیق ویعاوستہ پہ بھی پڑے گا رہنٹر سبونام کیونکہ جب بھی کسی بھی آرثی ویعاوستہ میں اور خاص طور پر اس طریقے سے جب مہاماری کا دور چلنا ہو یا اس طریقے سے میں کہوں کہ ایک unusual جو conditions ہیں اس کو ہم face کر رہے ہوں وہاں پر recovery normally ہم جب اتیاس پیشے دیکھتے ہیں تو بہت slow دیکھتی ہے اور جو curve ہوتا ہے وہ بہت different طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہم اگر second quarter کو first quarter سے compare کرتے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ v-shape recovery کی طرف ہے اور اگر ہے تو اس کے پیچھے کیا بڑے factor آپ کو لگتا ہے جو کی ایک اس کے پیچھے کے کارا کے طور پر ہیں اس کے پیچھے جو forcing powers ہیں یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ v-shape recovery ہوئی ہے اور اس کا ایک مول کارن یہ ہے کہ بھارتی ارتفعوستہ کا جو resilience ہے وہ resilience کافی اچھا ہے اور جیسے آپ نے corporate sector کی جو recovery ہے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس تیماہی میں دوسری تیماہی میں جو profits آئے ہیں operating profits یہ دو سال پہلے جو سپٹمبر 2018 میں آئی تھی اسی در پہ ہے تو یہ بھارتی ارتفعوستہ کی resilience کو بھی درشاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ جو بھی گراؤٹ آئی تھی وہ آرثی گتویدیوں میں lockdown کے کارن جو روک لگے تھے اس کے کارن آئی تھی تو جب ہم نے ہٹایا اس کو اور آرثی گتویدیوں کو چلنے دیا تو سوابھاوک ہے اس سے جو ہے اچھا اثر آئے گا لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا کہ ہمیں ابھی جو دھیان دینا وہ دھیان ہمیں بنائے رکھنا ہے کیونکہ یہ ابھی شیط کا مہینہ ہے اور باقی دیشوں میں جیسے یورپ میں اور امریکہ میں بھی cases بڑھ رہے ہیں تو اس لئے جو ہمیں caution جو ہے وہ ہمیں برقرار رکھنی ہے یہ میں دہراؤں گا اور دکھر سپرنیم کیونکہ اگر ان sectors indicators کو دیکھیں اور جو core sectors indicator ہیں اور سب سے جو important مجھے لگتا ہے شاید کی manufacturing sector میں جو numbers اس وقت ہیں first quarter second quarter میں دیکھتے ہیں وہ اصل میں کیا اشارہ کر رہے ہیں اور جو potential ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا انلاک کے بعد اور کہتے ہیں industry کہتی ہے کہ کچھ ایک time چاہیے ہوتا ہے جب وہ واپس اپنے اس potential پر 80% یا 90% کی manufacturing پر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ positive zone میں آنا ان numbers کا کیا سنکیت ہے یہ آپ نے اچھا پرشن پوچھا ہے اس میں میں چار بندوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا پہلا جو PMI جو کہتے ہیں purchasing managers index یہ آگے کی گتی ویڈیوں کا سنکیت دیتا ہے اور manufacturing کی جو PMI ہے وہ ابھی اس دشک میں سب سے اوچھی سطر پہ ہے تو یہ بہت اچھا ایک سنکیت ہے اسی طرح آپ services sector کی جو PMI ہے وہ دیکھیں تو وہ بھی expansionary face میں ہے مطلب بڑھوتری کی کا سنکیت دے رہا ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں جو آپ نے جیسے manufacturing کا کہا 0.6% جو positive آیا ہے یہ بہت مہتوپورن ہے یہ اس لے بھی ہے کہ جتنے reforms جو لائے گئے ہیں آتمنیروہ بھارت package کے تحت ان کے قارن بھی momentum آیا ہے تیسری بات جو بہت ہی مہتوپورن ہے یا آپ نیویش کو دیکھیں investments جو gross fixed capital formation جو دیکھتے ہیں دوسری تیماہی میں پہلی تیماہی کے مقابلے 60% وردھی ہوئی ہے تو investments جو ہے ایسا ہوتا یوں ہے کہ investments دیل سے زور پکڑتی ہے لیکن بھارت کے case میں ابھی investments جو زور پکڑنا شروع ہوئی ہے یہ بہت اچھا ایک سنکیت ہے اور چوتھا جو بندو ہے جس پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا یہ ہے construction sector جو کی قریب قریب 50% گرا تھا پچھلے تیماہی میں اور اس بار صرف قریب 7% گرا ہے تو اس میں جو وردھی آئی ہے یہ بھی بہت مہتوپورن ہے تو یہ جب چار بندوں کو ہم سموہ میں دیکھتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ انکیت اچھے ہیں اور ایک اور چیز کی اس second quarter میں اگر میں دو مہتوپورن چیزیں ہیں جو سرکار کی اور سکھی گئی پہلا جو کہ الگ لگ سیکٹروں کے لیے پاکیج کے اناؤنسمنٹ ہوا سپورٹ سسٹم جو جنریٹ کیا گیا چاہے ہو فینانس کے ذریعے ہو یا پھر دوسرے موڈ ہوں وہیں دوسری اور production link incentive کی جو بات کی گئی اناؤنسمنٹ کیے گا حالانکہ وہ ابھی بہت جلوازی ہے اس کے اثر کو دیکھنا لیکن اس سے پہلے کہ جو step ہیں ان کے sector wise اگر sectors کو help کرتے ہوئے numbers کو دیکھیں تو کتنا زیادہ میں کہوں کہ change کر پایا ہے یا کتنا اس کا حصہ آپ کو لگتا ہے کہ numbers میں نظر آ رہا ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک تو آپ نے جیسے پی ایل آئی کی بات کی یہ ضرور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کچھ سمیں اور بیتنا بیتنے کے بعد ہم اس کا پورا visualization کر سکتے ہیں لیکن جو شروع کے جو سنکیت آ رہے ہیں وہ اچھے دکھ رہے ہیں کہ جو پی ایل آئی سکیم ہے وہ اس کی جو take up ہے وہ encouraging ہے تو وہ ایک پہلا پہلو دوسری بات جو آتمنی رو بھارت تیسرے چرن میں جو stimulus packages لائے گئے اس میں آپ کا construction سیکٹر پہ کافی زور تھا PM آواز شوجنا اور جو گھر دو کروڑ سے کم قیمت کے ہیں ان میں جو ان کو جو incentives دیے گئے ہیں ان کے چلتے construction سیکٹر میں ضرور ایک اچھی benefit آئے گی اس کے علاوہ جو jobs پہ ایک ایک emphasis کی گئی ہے job creation کی جو program ہے اور incentives دی گئی ہیں اس سے بھی اچھی ایک effect آنی چاہیے کیونکہ jobs سے لوگوں کو سکھرچ کرنے کی ایک incentive ملتی ہے کیونکہ جب organized sector میں jobs رہتی ہیں تو لوگوں کو انشتتہ ان کی انشتتہ کم ہوتی ہے اور اس کے چلتے لوگ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ دو پہلوں کو ہمیں دی جوڑ کے دیکھیں تو ضرور جو stimulus دیے گئے ہیں ان کا بھی حثر آیا ہے رکس ملے میں اگر آتا ہوں جو future جس طریقے سے نمبر سے اس کو اگر دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اور کوویڈ کے time میں vaccine ایک بہت بڑا کہتے ہیں کی factor جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بھارت کی تیاریاں چاہے وہ production کے لحاظ سے اس میں ہم نظر آ رہا ہے پھر الگ الگ جو vaccine سے آ رہی ہیں ان کے بھارت میں implementation کیا ان کے صحیحوں کی بات ہو یہ factor economy میں خاص طور پر اگلی quarter کے گرم بات کریں کتنا crucial ہوگا اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو positive zone میں آنے کی ہم امید کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات یہ صحیح ہے کی vaccine پر کافی آشائیں ہیں ہماری اور vaccine کی جلدی آنے کی جو سنکیت ہے وہ بھی ایک اچھا سنکیت ہے کیونکہ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کی جو ارتیوستہ میں جو اثر آیا ہے یہ تو صرف اور صرف مہاماری کے قارن ہے تو جب vaccine آئے گا اور اس کے چلتے جب لوگوں کو vaccination ہو جائے گی اور inoculated ہو جائیں گے تو ہم جو covid کے پہلے جو ہماری سامانی جن جیون تھی ویسا وہ سامانی جن جیون جب تو ہم شروع کر سکتے ہیں اور اس کے چلتے پھر travel tourism اور جو ایسے sectors ہیں جن کا اثر پڑا ہے social distancing ایک قارن وہ بھی کم ہو جائیں کیونکہ یہ دوسری تیماہی میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو sectors ہیں service sector ان میں 16% قریب قریب گرابٹ آئی اور یہ اس لئے کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے کیونکہ ابھی بھی social distancing کا رہنا ضروری ہے لیکن جب vaccine آ جائے گی تو ان سب کو ان سب یہ سب انشتتائیں اور جو چنتائیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی تو ہماری سب کی آشا ہے کہ vaccine جو ہے جلدی سے جلدی جلد سے جلد آئے اور سرکار نے کافی پرادھان کیے ہیں تاکہ جیسی vaccine آ جائے اس کو سارے ہمارے دیش کی جو آبادی ہیں ان کو سب کو دیا جائے تاکہ سب میں immunity آ جائے اور سامانے جن جیون جو ہے دوبارہ ویسے ہی ہم شروع کر سکیں اور جس طریقے سے بدلہ ہو رہا ہے اور جو نمبر اگر first quarter to second quarter اور اگلے quarter کی طرف ہم امید کریں کیا آپ کا analysis ہے اگر positive zone میں آنے کی بات ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا crucial وہ sector ہو سکتے ہیں جن کا بہت بڑا رول ہو سکتا اگر ہم positive zone میں ایکنومی کو gdp کے نمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں اگلے quarter میں دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اچھے سنکیت آئے ہیں لیکن انشتیتہ جو ہے وہ ابھی بھی تھوڑی بہت تو بنی ہوئی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی یہ شیط کا دور ہے اور باقی دیشوں میں کووڈ کیس بڑھ رہے ہیں تو انشتیتہ اس کے قارن بنی ہوئی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو v-shape recovery ہے یہ چلنی چاہیے لیکن positive zone میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ ابھی بتانا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن directionally میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو recovery ہے وہ چلنی چاہیے اور اور mainly اس میں ہم سب لوگوں کو ساوڈھانی برتنا ایکشلی بہت ضروری ہے تاکہ جو مہاماری ہے وہ اس کو نیانترن میں رکھا جا سکے یعنی مہاماری نیانترن میں رہے گی تو آگے چل کے جو v-shape recovery ہے وہ ضرور اور تیزی برتے گی اور جو ایسے میں balance ہی گیکٹ ہے کیونکہ کچھ state میں کچھ pockets میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی covid کے معاملے بڑھ رہے ہیں یا جو استطیتی اس میں بہت زیادہ صدہار نہیں ہے تو کیا covid سے نپٹنے کے اپائے اور economic جو گتویدھیاں ہیں ان کو parallel چلانے کے لیے یہ جو balance سے یہ state کو focus کرنا ہوگا اور یہی کی ہے ہمارے future کے لیے ضرور ضرور جیسے ہم نے پچھلے چھے مہینوں میں دیکھا ہے کہ unlock face میں جو ہے economy میں اچھی وردھی آئی ہے تو اس سے ہمیں سیکھ ضرور لینا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک تو پہل cases کو نیانترن میں رکھیں سرکار راج سرکار اس پہ ضرور دھیان دیں اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہو سکے lockdown اور local lockdowns کی پہ کم کریں کیونکہ اس سے جو ہے supply chain پہ اثر پڑتا ہے ایک جو ہم مدہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ inflation کا ہے especially جو خادے پدارتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ supply side disruptions ہوتی ہیں کیونکہ کئی مال جو ہے رات میں رات کے لیا جاتا ہے ایک ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو جب مان لیجے lockdown وگرے لگے گا رات کے سمیہ بھی لگے گا تو اس کا اثر پڑ سکتا ہے ان supplies پہ تو اس کو بھی میرا یہ آگرہ رہے گا کہ راج سرکار اس کو ضرور دھیان دیں تاکہ جو inflation ہے وہ بھی آگے چل کے نیانترن میں رہ سکے ایک آخری سوال سر کہ جس طریقے سے ہم الگ الگ راجوں میں تصویر دیکھتے ہیں ایکنومک گتویلیوں کو لے کر اور اور آل جو numbers ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیکٹر وائز اگر میں کہوں اور جو آپ کے نظریے سے بہت important ہو جاتے ہیں اگلے quarter کے لیے جن کا رول یا یوگدان numbers میں زیادہ دیکھنے والا ہے compare to first یا second quarters میں دیکھیں ان میں میں پہلا جو میں دھیان دوں گا جس پہ میرا دھیان کی اندرت رہے گا وہ ہے نیویش پہ کیونکہ نیویش کا جو اثر ہے economy پہ کافی long run ہوتا ہے کافی ایک اثر بہت دیر تک رہتا ہے تو پہلا چیز میں نیویش میں جو 70% جو بھردھی آئی اس تیماہی میں اگلے تیماہی میں کتنی بھردھی آ رہی ہے اس پہ میں دھیان دوں گا دوسرا manufacturing پہ manufacturing میں کتنی بڑھوتری آ رہی ہے اس پہ میں ضرور دھیان دوں گا اور اس میں manufacturing کے اندر ہی construction sector کس طرح بھردھی آ رہی ہے کیسے چل رہا ہے وہ ایک تیسری تیسرا پہلو ہے اور آخری جو آخری پہلو ہے وہ service sector میں جس میں کی میں travel اور tourism کو ہٹا کے باقی جو service sectors ہیں وہ کیسے ان میں بھردھی ہو رہی ہے وہ بھی ایک دھیان کے اندر کرنے کا ایک وشائے رہے گا تو یہ چار بندو ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا ہے اور راج سرکاروں کو اور کے اندر سرکار کو مل جل کے اس پر کام کرنا ہے تاکہ اس میں اور ہم بڑھوتری کر سکیں ڈرکٹر سمانے بہت در شکریہ راج سبھار ٹی وی کو وقت دینے کے لیے اور ہم سے باتشید کرنے کے لیے آپ کا تو خاص ملاقات میں آج وہ ستنا ہی موسیقی